اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ویسے ہینو گاڑی ہے ہینو ایف جی تو اس میں ویسے میں ایک کام کرنے والا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی اس کے بارے میں بتاتا چلو تو خیر فالڈ زیادہ تر جو ہے بریک کا آ جاتا ہے بریک کا کیسے فالڈ آ جاتا ہے تو زیادہ تر میں نے مطلب مجھے کمنٹس وغیرہ بھی آئے ہیں ویٹس اپ بھی پوچھا گیا تھا تو اس سے علاوہ ہمارے پاس بھی گاڑیاں آتی رہتی ہیں کہ ہمارا جو بریک تیل ہے بریک اوئل ہے یہ بریک کوپے کی طرف سے کم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے یہ بریک کیل کیوں کم ہو جاتا ہے کیونکہ کہیں سے لیکیج بھی نہیں ہوتا تو اگر ہم آپ کو نیچے کی طرف سے دکھاتے ہیں ویلوں کی طرف سے تو انشاءاللہ میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں تو وہیں سے کہیں سے بھی لیکیج بلکل نہیں ہو رہا بریک تیل تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بریک ایل کم کیوں ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں بتا سکوں تو ویڈیو آپ کو اچھے لگئے اس میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی فیدا ہو سکے تو چینل پر نیو ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیلے کا دمیدنا تاکہ آپ کو نیو ایڈیو کا اپ ڈیٹ آتی رہا تو چلتے ہیں نیچے کی طرف تو یہ آگے ویڈ کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک ہے بلکل بریک تل ہے ہی نہیں اگر ہم دوسری سیٹ والا یہ دیکھتے ہیں اس پہ بھی بلکل نہیں ہے یہ گریس ہے گریس لگی ہوئی ہے بہر کی طرف سے تو بریک ایل جو ہے بلکل بریک شو کی طرف سے نظر ہی نہیں آرہا تو یہ دیکھتے ہیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور بریک شو اندر کی طرف سے بلکل اکی ہیں یہ بھی بلکل اکی ہے اس سے بھی لیکیج نہیں ہے بلکل پیچھے کی طرف چلتے ہیں تو یہ پیچھے کی طرف آ چکے ہیں تو اندر کی طرف سے دیکھیں گے ان کو بھی ہم نے ساروں کو ہی ایسے چیک کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتانے کے لیے تو یہ دیکھ سیں یہ بھی بلکل خوشک ہے اور یہ بھی بلکل خوشک ہے اس میں بھی بریک تیل نہیں ہے بلکل صاف ہیں تو پیچھے کے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ دیکھیں یہ بھی بریک شو بلکل اس میں بریک تیل نظر ہی نہیں آرہا ہلکا سا بھی نہیں ہے تو ابھی جو ہے آپ کو چل کے دکھائیں گے بریک بوسٹر بریک بوسٹر کی طرف سے بھی بلکل اوکی ہے تو اگر ہم بوسٹر چیک کرتے ہیں بریک تیل ختم ہونے کی وجہ سے یہ اوپر سے اس کا کپہ لگا ہوا ہے بریک تیل کا ٹھیک ہے یہاں سے ختم ہو جاتا ہے مطلب دو تین چکروں بعد کم ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ حالانکہ بریک تیل بلکل کم نہیں ہونے چاہیے تو بعض دفع ایسا ہوتا ہے یہ بوسٹر لیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بوسٹر جب لیک ہوئیں گے تو پتہ چل جائے گا یہاں سے بریک تیل آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے جو بوسٹر ہیں وہ بلکل اوکی ہیں ٹھیک ہے جب بوسٹر بھی بلکل ٹھیک ہوں تو بریک تیل ہمارا کہاں جا رہا ہے تو یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو ابھی جو ہے اس کا ویل کھولتے ہیں تو ویل کی طرف سے میں اندر کی طرف سے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا جو بریک تیل ہے بریک اوئل ہے یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے ایک ویل جو ہے کھولا ہوا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اب دیکھیں جب میں نے اس کو کھولا ہے نا تو اس کی وجہ خیر اور تھی اس کے بلڈ وغیرہ ٹوٹ گیا تھے تو ہم نے اس کے بلڈ ڈالے اور گریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسے مکمل ویل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کہا چلو ایک اور بھی میں کام کر رہا ہوں اس کے جو واشنے ہیں وہ بھی میں ڈال رہا ہوں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اگر ہم نیچے والے نکالتے ہیں بھوٹ اس کا ربڑ والا تو یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم اوپر والا اس کا نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بریک تیل سے بھرا ہوا یہ دیکھیں یہ نیچے آگیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بریک تیل سے بھرا ہوا ہے تو حالانکہ یہ بہت پرانا ہوگا اور بہر سے بلکل خوشکتا نظر بھی نہیں آرہا تھا اگر یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں تو لیدر اس کے بلکل ٹھیک تھے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک تھے تو یہاں سے جو ہے تھوڑا تھوڑا جا رہا تھا بریک شو کے اوپر جیسے کہ آپ کو پتا ہے بریک شو جو ہے وہ بریک لگنے کی وجہ سے گرم رہتے ہیں تو ان کے اوپر جیسے بریک شو کے اوپر جا رہا تھا وہی جو ہے خوشک ہو جاتا تھا گرم ہونے کی وجہ سے تو اگر یہ بہت زیادہ ہوتا تو وہ بہر کی طرف سے بھی آ جانا تھا اسی لیے جو ہے خیر یہ تو کچھ نظر بھی آ رہا تھا کہ سیم ہے اس کے اوپر بوٹ کے اوپر سیم بھی نظر آ رہا تھا بعض افعیسہ ہوتا ہے ہم ویل کھولتے ہیں تو یہاں پہ بوٹ نکالا کریں تو بوٹ نکال کے دیکھا کریں سب مطلب ایک ویل کو نہیں دیکھنا کوشش کرنا ہے سارے ہی ویل کھول دینا ہے ٹھیک ہے سارے ویل کھول کے سارے ہی ویل چیکنگ کرنا ہے تو یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا تو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے